مفتی فضلہ مچشتی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی وا 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 اسلام علیکم کچھ دینہ تو سوشل میڈیا تھے فیس بک تھے وغیرہ وغیرہ واتساب تھے کچھ فلیکس کچھ پوسٹر دی تشہیر ہو رہی ہے فلیکس آن دی پوسٹر آن دی تشہیر ہو رہی ہے اور فیس بک تھے بھی میں کافی ایڈیاں تھے فلیکس اختیارہ دیکھے نے اور کچھ دوستہ نے کافی بلکہ دوستہ نے میں نے وہ واتساب تے بھی سینڈ کیتے نے فلیکس اور سوال کیتا ہے کہ یار چیشتی صاحب نے نون لیگے شمولیت اختیار کر لی حالانکہ وہ تشہیر ہو تو ووٹنگ دے یعنی کہ مخالف نے تو میں نے ٹھیک سمجھا کہ ان دی تے آپ ایک ویڈیو بنا دینے آتے تاں کہ سارے دوستان اتصالی بک جواب مل جاسی اور پتہ چال جاسی اور مخالفین نے گناونی حرکت کیتی ہے انہوں نے سوال مل جاسی تو دوستو بلخصوص فیس بوک کا ایک آئی ڈی ایس بندے دی اب بندہ جڑا سکرین توسی بیک رہو انہیں بھی اپنی آئی ڈی تے ایک پوشٹ لائی ہے کہ جیشتی صاحب نے نون لیگے شمولیت اختیار کر لی اور ایک بندہ کون ہے انہوں توسی تسلیح نہ جاندے ہو دے اپنی زبان نے توسی ان کی آخ دینے یہ بھی کمنٹیج دس ہو جا ٹھیک ہے تو دوستو کچھ بادبختوں نے جمہوریت شمولیت کی تھی اور زلیل و خوار ہو گئے بلکہ تباہ و برباد ہو گئے انتہا درجے دے ایک ہندہ ہی بندہ تباہ و برباد ہے جیڑا اس کھانے میں چاندہ ہے جمہوریت دے کھانے میں سیاست جا ہوں انہوں فرنگی سیاست زلیل و خوار ہو گئے تو انہوں نے ان کی منصوبہ بنایا بھی اس تو زلیل و خوار ہو گئے ہیں تو جیڑے زلال تو رسوائی تو بچے بیٹھے نے اس جو گندی غلی سیاست باہر بیٹھے نے انہوں نے بدنام کریے دوسرے لفظیں ہیں اولیاء اللہ نے بدنام کریے تے اے انہوں نے ایک بھول سی نکام کوشش سی اے فلیکس کنہ بنائے نے اس سراندھ ایڈڈ کی تے نے فلیکس بنے ہوئے بھی اے نہیں دے صرف ایڈڈ ہوئے ہوئے جیتھے شباہ شریف دی پھوٹو لگی ہوئی سی جیشتی صاحب دی لازی تھی گئی اور یعنی کہ فلیکس انہیں بھی انہیں کوئی کاریگار کوئی بندہ نہیں ایسی بھی وہ فلیکس خود تیار کر لیندہ بلکہ انہیں تصویران جی تھے دوسرے مسیاسی ہیں دی سن وہ تصویر کا ایک کاٹ کرتے فلیکس تو اسی دیکھ لو کہ سارے ہوتے وہ چیشتی صاحب دی پھوٹو لا دیتے گئے تو اے اونہ بندہیں اے حرکت کیتی ہے جنہیں کام میں ہندہ ہے کہ دو تیل دیاں بوزلان ایک کمبل دیکھتا علیہ پلو دیتے شیک روان دینے اے اونہ بندہ انہیں اے کام میں اے اونہ چھوڑا انہیں کام میں سارا پتا ہے کہ کام کتو ہو رہا اور کتو اس طرح انہیں گنونی حرکتان ویرل ہو رہی ہیں اس طرح انہیں پوسٹان ویرل ہو رہی ہیں سارا بہت بخوبی علم ہے لیکن بول دے صرف اس لیے نہیں ہے روک دے صرف اس لیے نہیں ہے کہ اگر ایسی گنونی حرکات دی تو اولیاء اللہ اور دیندار بندے بدنام ہوندے تو پھر صاحب کا تریخ اسلام ہے اولیاء اللہ یا دینداران دا نام ہی نام دا دنیا انہوں نے بدنام کر دین دی اور بدنام کرن دی کوشش کر دی سی لیکن انہوں نے نام روشن نے اور دوسرا جڑا حق سچ ہوندہ ہے اے ہی منزل مقصود تے پہنچ دا ہے جھوٹ ہوئی پھیلدہ ضرور ہے لیکن جھوٹ نہ کدے کامیاب ہوندہ ہے اور نہ ہی کدے حق سچ ثابت ہوندہ ہے اور جھوٹ ہی زلیل و رسوا ہوندہ ہے تو دوستو ایک کوئی صداقت نہیں چیشتی صاحب ایک حق و صداقت علم دار نے علم بردار نے اور ایک پہاڑ نے حق و صداقت ایک پہاڑ نے اور دوسرے لفظیں جو وہ لوہ ہے نے لوہ اپر لوہ جنو آدھنے تگڑا لوہ بھی اپنی جگہ تو ہل نہیں سکتے چیشتی صاحب نے اس جمہوریتی مخالفت کر دیا ہوئے جیلنہ برداشت کیتیاں ہار طرح دی تنقید برداشت کیتی ٹکے ٹکے دے بندے کو گلنہ سنیاں بس تا ان تبلیغ دے دوران جناب دھکے انہوں نے وجہ انہوں نے کپڑے پاڑ گئے بس تا جو لوگاں چیشتی صاحب نے اتار دیتا اس حق و صداقت دی ویہاں تو انہیں پرچے ہوئے کی کچھ ہوئے انہیں مولوی جمہوریتالے چھاڑ گئے پتہ نہیں کی کچھ ہوئے تو چیشتی صاحب تو یہ طبقوں کیتی جا سکتی ہے کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اکل بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ چیشتی صاحب جمہوریت جو دوسرا شمولیت اختیار کر لما اڈے پکے اڈے لو آنے غیرت دا پھالنے حق و صداقت دا پھالنے لو آئے پہنے جت سے پیر رکھ دیتا ہے تو پھر نہیں چاہو سکتے تے جناب دوڑا کام جیڑ ہے اوہ کروایا کرو تیل دیاں بودلان دو لینے کرو دے نال لیا کرو کسی نو تے آدھا کام جاری رکھو ایک آمنہ کرو اور اس طرح تسی بھی حق ساچنو بدنام نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے تساں تھوڑا جا تریخ اسلام دا مطالعہ کرو حضرت آدم اسلام تو حق و صداقت دی جنگ شروع ہوئی ہے اور ان تک جاری ساری ہے لیکن نام روشن ہے تے حق اوہ ساتھ چالند ہے ابلیسی گماشتے اولے بھی حق اور حق والے نو بدنام کرن دی کوشش کردے رہنے اور کردے آئنے لیکن حق اور حق بدنام نہیں ہوئے اور ابلیس دا ابلیس دے چیلین دا کام ہی اے اندہ ہے برائی پھلانا برائی دی شاد کرنا غلط گال دی شاد کرنا یہ شروع تے آزاز یہ لیاں دا شتانہ دا یہ کام ہے تے اجیڑے محمدی لوگ اندے نے اوہ اینا چیزان تو نہ ڈر دے نے نہ جھک دے نے اور اس طرح دے سیب جھوڑ پھلاونا لے پہلے ہو گدرے نے اولیاء اللہ انہوں بدنام کرنا لے ہو گدرے نے بلکہ یہ تا کچھ نہیں خود قید اندہ سن کے ساڑھے نا فلانے فقیر ماذا اللہ زیادتی ہے اس طرح دے بری کار لے اس طرح دے زنا دے ازدام اللہ دے فقیران تے لگ دے آئے نے تو یہ اللہ تبارکتہ اللہ انہوں نے شانہ دیتی ہیں ہزتان دیتی ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ چشتی صاحب انہوں یا چشتی صاحب دے درویش بدنام نہیں کار سکتے اور نہ انہوں اپنے راستے تو اپنے حق تو اٹھا سکتے تو اس طرح تباہ برباد ہوئے پہ یہ فرنگی سیاست چے انگریز ٹٹو چمچے مالشے بانتے تباہ برباد ہوئے پہ چشتی صاحب اس طرح کیونے بدنام ہونے وہ بدنام نہیں ہو سکتے وہ پاک اسیانے وہ پہار نے اکو صداقت دے انہ جتے پیر رکھ دیتا وہ تو نہیں پٹی سکتا تا یا تیو اے سب جمہوری فرنگی سیاست تو تے بول کرنا اپنی بول دی تو ان سمجھ دینے پشاب کرنا دے پشاب دی تو ان سمجھ دینے تو اسی کیلئی سوچائیں پھر دے ہو تو اس طرح رب ہوئی زلیل ہوئے پہ یہ خوار ہوئے پہ چٹوو چٹ دے پھر دے انگریز دے چٹے چٹ دے پھر دینے تو جناب تسی پدھنی آدھے اب نکی شاہ سمجھ دے تو تھی زلیل ہوئے پھر دے جائے تو وہ زلیل نہیں ہو سکتے وہ فقیر لوگ نے وہ نہ فقیری عادی کرنی ہے وہ اس طرح نہیں اکی سے نالوے گندی جمہوری سیاسی وہ رالتے تو وہ نہ دین بدنام کر سکتے نہ دی دنیا وہ زلیل ہو خوار ہو سکتے تو امید کرنا ہے کہ ساڑھے یہ ویڈیو دونے پسند ہوئے آئی ہوئے گی ویڈیو نو لائک کر دی تک اور کمنٹ سیکشن اپنی قیمتی رائدہ ہزار ویکار دی تک اور بہت شکریہ